غم ہی ایسا ملا کہ بات نماز تک جا پہنچی غم ہی ایسا ملا کہ بات نماز تک جا پہنچی فقط ایک ہی سجدہ کیا اور بات خدا تک جا پہنچی زمانہ بدل چکا ہے اب اپنی سوچ کو بھی بدلیے اب بیٹیاں بھی بڑھاپے کا سہارا بن سکتی ہے ہے نہ صحیح بات بھروسہ جیتا جاتا ہے مانگا نہیں جاتا یہ وہ دولت ہے جو پایا نہیں کمایا جاتا ہے درد کی بھی ایک ادا ہوتی ہے وہ سہنے والوں پر ہی فدا ہوتی ہے بچپن میں بھری دھوپ میں ناپ آتے تھے پورا محلہ جب سے ڈگریہ سمجھ میں آئی ہے پاؤں جلنے لگے ہیں دوست چہرہ دیکھ کر نہیں چاہت اور اخلاق دیکھ کر بناؤں سفید رنگ میں اگر وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی ہے نہ صحیح بات ایمانداری سے کمانے والوں کے بھلے شوق پورے نہ ہو لیکن نین پوری ہوتی ہے اور یہ سب سے بڑی دولت ہے سکون حساب رکھا کرو کیونکہ لوگ آج کل پوچھنے لگے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے کیا نین تلاش کر رہے ہو کیا سکون کو ڈھونڈ رہے ہو آگے جاؤ بھائی یہاں عشق رہتا ہے میں آپ کو فری میں ایک مشورہ دیتا ہوں آج کل کے زمانے میں آپ جب بھی کسی کو عزت دو تو دو گولیاں حازمی کی بھی ساتھ میں دے دو کیونکہ کچھ لوگوں کو آج کل عزت حزم نہیں ہو رہی ہے میرے الفاظ نامکمل میرے مصرِ ادھورے سے میرا خلاصہ محبت ہے میری تشریح ہو تو میرے الفاظ نامکمل میرے مصرِ ادھورے سے میرا خلاصہ محبت ہے میری تشریح ہو تو محبتیں تو عمل سے نظر آتی ہے سرکار محبتیں تو عمل سے نظر آتی ہے سرکار صرف باتوں سے تو لوگ متاثر ہوتے ہیں انسان کتنا عجیب ہو گیا ہے جب دوسروں پر مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی اور جب خود پر مصیبت آتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ مصیبت تو خدا کے نیک بندوں پر آتی ہے واہ بھائی واہ حیرت ہے کچرے میں پھیکی گئی روٹیاں یہ بیان کرتی ہے کہ انسان کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اگر آپ کے روئیے میں اور آپ کے اخلاق میں تعلیم نہیں جھلکتی ہے تو سمجھ لیجئے یہ ڈگریان یہ سندے یہ سرٹیفیکٹس کاغس کے ٹکڑے ہیں بس ہمارے زوال کی اور ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دوسروں کی زندگی میں املیا کرنے کا فن سیکھ لیا ہے مجھے ایک بات بتاؤ ان کی زندگی کا حساب آپ کو دینا ہے آپ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے ان کو ان کی زندگی کا حساب دینا ہے آپ کیوں ٹینچن لیتے ہیں پہلے زندگی میں تھوڑی ٹینچن رہا کرتی تھی اب ٹینچن میں تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے موسیقی موسیقی